اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خریر سے ہوں گے اور اپنی زندگی کے تمام معاملات بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہوں گے سو آج کے اس اپیسوڈ اس پروگرام کے اندر آپ کا ہوسٹ چاہے تودری آپ سے مخاطف ہے سو ناظرین آج کے اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے لیٹس ڈیویلپمنٹ آباؤٹ سب انسپیکٹر جوپس اور کی تمام پرسیجر کے کس طرح جوپس آ رہی ہیں سو فرسٹ آف آل آپ نے ہمارا ایڈوکیشنل اور نیوز چینل اگر سبسٹرائب نہیں کیا تو اس کو سبسٹرائب کر لیں بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ ڈیلی بیسز کی اپر دیکھ سکیں ناظرین یہ وہ ہمارا چینل ہے جہاں ہمیں مطلب سورس سے نیوز لیتے ہیں پھر اس کو کنفرم کرنے کے بعد آپ تک پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارا چینل دیگا وہ یوٹیوب کا افیشل پارٹنر چینل ہے ناظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں پرسٹ آف آل کہ آئی جی پنجاب نے ٹونٹی فیصد ایک کوٹا سسٹم ہوں اس کے تحت سیونٹی تھری سب انسپیکٹر کی جو جو جابز ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ منظور کیا ہے ہم آپ کو دوبارہ بتاتے جائیں آئی جی پنجاب نے ٹونٹی فیصد کوٹے کے تحت سیونٹی تھری جابز پنجاب جو سب انسپیکٹر کی ہیں ان کو جو ہے انہوں نے محکمانہ طور پر اس کی باقاعدہ طور پر ایک منظوری دی ہے اس سے ہم آپ کو بتائیں کہ اس میں آپ اپلائی کیسے کریں گے ٹیسٹ کون سا ادارہ لے گا تعلیم کیا ہے اس کے لئے کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر منظوری ہو گئی ہے اور کس کس علاقے میں جاب سے اس سارا پرسیجر ہم آپ کو بتائیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا ادارہ ہے یہ جو سب انسپیکٹر کی جابز ہیں سیونٹی تھری سی سب پنجاب نے اس کا کون سا ادارہ لے گی ہمیشہ کی طرح پی پی ایسی نے جو ترجمان پنجاب پولیس ان کے مطابق پی پی ایسی کے ترور یہ جابز ہوں گی باقاعدہ ٹیسٹ ہوگا اور یہ ٹیسٹ ایک میرن کی بنیاد پر ہوگا جہاں سے سٹوڈنٹس اپلائی کریں گے اور اپنی کس مطلب مائیں گے اب دوسرا پیسٹن کہ ان سب انسپیکٹر جابز کے لئے تعلیم کی کیا شرح ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ایجوکیشن کی شرح کیا ہو جائے یہ تو گریجوئیشن جس جس کینی ڈیٹس نے کی ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی اس کا لنک تو نہیں آیا اپلائی کرنے کا نہ ہی کوئی ڈیٹ آئی ہے لیکن ہم اپنے سورسٹ کے مطابق آپ کو اس کی طوان فرمیشن بتا رہیں جیسے ہی لنک آئے گا ہم آپ کو دہا اس کے اوپر ایک پروگرام کریں گے اس کا لنک دہا وہ ویڈیو کی ڈسکریپ چینل پھر دیں گے نحضہ آپ نے آپ کو پریپیئر کر لے تاکہ ہم آپ کو پہز بتا رہے ہیں تو گریجوئیشن تلیم ہوگی پی پی ایسی کے ثرو یہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے اور پی پی ایسی کے ثرو یہ سیمٹی تھری جاب سے ہم پنجاب میں اس میں ٹوٹن میرٹ بنے گا اب دوسری بات آگئی کہ کس کس زلہ میں ہیں کس کس ایریا میں یہ جاب سائے ہوئی ہیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے جائیں یہ جو جابس ہیں سب انسپیکٹر کی یہ جابس آپ کو اپنے پنجاب کے چھتیس زلہ ہیں ٹوٹن ازلا ان سب میں ہیں مطلب آپ پنجاب کے کسی بھی زلہ سے بلونگ کرتے ہیں تو یہ جو جابس ہیں یہ آپ کو پنجاب کے تمام زلہ میں ایک ہی کرائیٹیریا آپ وہاں پہ اپنا سینٹر رکھیں گے کیونکہ جب آپ پی پی ایسی پہ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ بہت سارے سینٹر آتے ہیں آپ کے کوئی سارے ایک سینٹر اپنا پک کرنا ہے پرس کریں آپ لاہور میں رہتے ہیں ملتان میں رہتے ہیں اس طرح پی پی ایسی کے بہت سارے جب اپلائی کریں گے تو ایک کامل لسٹ آتی ہے سیٹی جہاں پہ آپ نے سینٹر کو پک کرنا ہے تو ہوتفولی کہ جو چھتیس کے چھتیس ڈسٹرکس ہیں ان سب میں سے جتنے بھی کینی ڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کریں دوسرا قیسٹن کہ اس کا ڈیٹس کب آئے گی سب سے اہم بات یہ ہم پرسیجر بتا دیا ابھی کیونکہ یہ باقائدہ طور پر منجوری ہوئی ہے اور یہ ٹیسٹ ہے وہ پی پی ایسی کے طور ہوگا تو اس کی ڈیٹ فردہ ابھی نہیں آئی اور کیونکہ جیسے ہی ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو ڈیلی بیسس کے اوپر اسی چینل کے اوپر جو ہے ہم آپ کو تمام انفرمیشن پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ جو ہے اچھے طریقے سے اپلائی کرسکیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کے گھر کو کیوری ہوتے تو آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں ناظرین دوسری چیز اگر ایڈوکیشنل نیوز کے بارے میں بتاتے جائیں ایچی سی نے ہائل ایڈوکیشن کمیشن آپ لوگ کے یاد ہوگا ایم ایم ایسی کی ڈیگری پر بہن ہوا تو پھر کو دوبارہ اس کو ایک ٹینیور کے لیے اس کو اوپن کیا گیا اب ایچی سی کی ریکمنٹیشن کے مطابق ایم ایم ایسی کے لیے یہ لاشٹ بار جو ہے وہ بہن چل رہا ہے اس ڈیگری کے بعد یہ جو کنٹینیوسٹی چلنے والی ہے اس یئر میں انہوں نے آراؤ کیا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ یئر سے ایم ایم ایسی کے ایڈمیشن نہیں ہوں گے تو اب بہت زیادہ ایسے کیانیڈیٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نے ایم ایسی ایم 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 ایسی کرنی ہے تو ان کے لیے یہ لاشٹ یئر سمجھیں کہ وہ اس یئر میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ ان سیٹوں کے اوپر ان ڈیگری کے اوپر دو سالہ ڈیگری پہ اپلائی نہیں کر سکتے وہ ان کو کیا ہوگا ایف ایسی کے بعد ڈائریکٹ بی ایس پروگرام میں جانا ہوگا اور لہٰذا جو کیانیڈیٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ناظرین یہ ایک لاسٹ موقع ہے وہ اپلائی کریں اور اپلائی کر کے اپنا جو ہے وہ اگر وہ انہوں نے بی ایسی کی ہوئی ہے یا دیئے کیا ہوا ہے تو وہ اپلائی کریں اور اپنی تمام کرائیٹ ایڈیا پورا کریں اور اس ڈیگری سے استفادہ حاصل کریں ناظرین ہمارے اس پروگرام کا مین مقصد کیا تھا آپ کو بتانے کا سب انسپیکٹر کی جوب بہت سارے کیانیڈیٹس ہوتے ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے سب انسپیکٹرز یا انسپیکٹر کے اوپر اپلائی کریں اور ہمارا میرٹ بنیں تو اس لیے ابھی ڈیٹ تو نہیں آئی افیشلی ہم نے آپ کو اس کے پہلے ہی بتا دیا ہے اور بہت جلد جو ڈیٹس آنے والی ہیں اور یہ جیسے ہی ڈیٹس آئیں گی ہم آپ کے اسی پلیٹ فارم کے اوپر اس کی دسکرپشن بتائیں گے اور اس کا لنک اپلائی کرنے کا بتائیں گے میرٹ چیز ہوتی ہے آپ کو جاپس ہوتی ہے اور آپ کو کہیں باہر اپلائی کرنا پڑتا ہے باہر جانا پڑتا ہے اس لیے ہم جہاں وہ لنک ویڈیو کی دسکرپشن میں مینشن کر دیتے ساتھ تاکہ آپ وہاں پر پوٹ کریں گے اور بیٹھے بیٹھے آپ نے لیپٹاپ اوپن کریں اور اپلائی کر لیں سمپلی اگر پھر بھی آپ کو کوئی کیوری آ رہی ہے تو آپ جو ہے ہمیں کمیٹس میں بتائیے تو چینل کے ٹریلر کے اندر ہمارا واتس اپ نمبر بھی موجود ہے وہاں سپر میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی تمام ہلپ کر سکیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے لیے جو ہے وہ نیوز تھی جو وہ سب انسپیکٹر کی جابز کے بارے میں پجاب نے تو آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی اس سے اگلے پروگرام میں ہمارے انشاءاللہ کوئی اور ایڈوکیشنل یا کوئی پولٹکس یا سپورٹس کسی بھی ایکٹیوٹی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے سو چینل اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہو اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کیوں پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دیکھ سکیں ناظرین اللہ حافظ